بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک اہم مہم مسئلے میں ہم پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ پریشانی دور کرنے کی دو صلائیتیں ایک اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے آدمی کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ پھر آدمی کے پاس اپنے مادی دنیاوی طاقت موجود وہ بھی آپ کو پتا ہے تو جب روحانی اور مادی جسمانی اور روحانی دونوں کمزوری ہیں سامنے ہو تو پھر پریشانی زیادہ ہوتی لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض اوقات پریشانیوں کا جواب یک دم قرآن مجید میں آ جاتا ہے اس زمن میں یہ ترخاص بھی ضروری ہے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھنا پڑھائی بہت زیادہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے جیسے عواب کی عادت ہے کہ خجر پڑھی اور قرآن اٹھایا ہاں بات ہو چیت لفظ یا رکو پڑھ لی اس کو نہیں کہتے ہیں ہمہ وقت چوبیس گھنڈ میں ذہن اور دماغ میں قرآن ہو اس کے لئے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے مومن ہونا ضروری ہے حافظ غریب کو قرآن کہا آتے ہو تو دودھی چوری کرے اور دودھی چوری کرے اس کے علاوہ آپ اس کو کچھ کہہ اس کو پتہ ہی نہیں جلتا ہے سارا جہان کے حافظ تو قارب ویدین نہیں ہوتا ہے جہاں سے لفظ کو وہ فورد نکال لیتا ہے میں کہتا ہوں قرآن کے لئے مومن ہونا بہت ضروری ہے اور مومن کے ایمان میں قرآن داخل ہے ایسا کونسا مسلمان ہوگا اس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو ایسا مسلمان کہاں ہوگا جس کو قرآن کی کوئی سی صورت بھی نماز میں پڑھنے کے لئے یاد نہ ہو یہ روح کی دلیل ہے یہ روح ہے روح بعضوں کی بہت توانہ ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھ کر فرش سے عرش تک رسائی رکھتے ہیں کوئی صرف رحمان بابا کی بات نہیں ہے جی پیو قدم ترار شبور رسی و مالی دل اجر افتار کا درویشہ بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرما ربع اشعس اکبرا لو حلف علاللہ الابر روح بینی وہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ آپ نے صحابہ کو کہا ایک موقع پر مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سِرْتُمْ مَسِیْرَةً اِلَّا الَّذِينَ فِي الْمَدِيْنَهُمْ مَعَاكُمْ اَوْكَمْ اَطَعْتُمْ اگر اوپر چڑھتے ہو یا نیچے جس وادی اور سرزمین سے گزرتے ہو کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں حبس ہم العذر خاص عذر کی وجہ سے نہیں آسکے وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ کا مندبہ نہیں کہ بجدیوں کی جرح آذر ناظر ہے بلکہ عجر میں ثواب میں مقام میں وہ پیچھے ہونے والے نہیں قرآن شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے بہت زیادہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ بغیر سوچیں سمجھیں جو قرآن پڑھیں بلکل کچھ بھی نہ سمجھیں وہ ایک حرف کی دس نہیں کیا ہے اور اگر سمجھنے لگے تو ایک سمجھ عوام کی ہے کوئی ترجمہ اور تفسیر عالم دین کا دیکھ کے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں پچیس سے پچاس تک نیکیا ہوتی ہے اور ایک عالم دین ہے جو ایک فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن جانتا ہے پانچ سو سے لیکے پانچ ہل دار تک نیکیاں پیدا ہوتی ہے حدیث شریف میں جو مثال دی ہے کہ علف حرفن لام حرفن میم حرفن تو علف لام میم کے تو ترجمہ نہیں ہے نہ معنی ہے حقیقت یہ ہے لَا يَعْلَمُ مُرَادَهَا إِلَّا اللَّهِ حقیقت یہ ہے اور باتیں تو ایسا ہے مناسبات ہیں وہ مناسبت اور چیز ہوتی ہے وہ ہر علف کے اپنی سوچ فکر ہے لیکن حروف جو بنا اور حجا کے ہیں ان کا لغت میں معنی نہیں رکھا گیا تو یہ بیمانہ نہیں ہے بلکہ یہ باحکمت ہے موسیقی 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 موسیقی